آپ کا بہت شکریہ ائرپورٹ سے آپ سیدھے آئے ہیں صبح آپ کی پیشی لگی ہوئی تھی آپ کا یہ بھی نہیں ہمیں پتا ہوتا کہ آپ نے واپس آنا ہے کہ آپ کو نائب نے لے جانا ہے میرا کافی عرصہ آج کل اوزالتوں میں گزارتا ہے ٹکھ لائف ایک دن اسلامباد ہائی کورٹ دوسرے دن سندھ ہائی کورٹ تیسے دن کئی اور جی کبھی نائب میں ہوتے ہیں کبھی ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں تو آج آپ کی بیل ویل تو انہوں نے ای سیل پہ نام ڈال دیا باقی کام ہو گیا جی ای سیل پہ تو پشلے ڈیڑھ سال سے نام ہے کوئی نئی بات نہیں ہے تو آپ پاکستان چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے جی پاکستان چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے میں چھوڑ کے بھاگنے والا بھی نہیں ہوں میں ای سیل باہر تھا ملک سے جب میں ای سیل پہ ڈالا گیا آچھے پشلے مارچ میں مارچ دو دو دور نیس میں میں اسی دن واپس آ گیا تو میاں صاحب کو بھی لے آئے سب سیاسی طور پر میاں صاحب آ جائیں گے میاں صاحب کیا آپ نے بات کرنی ہے بات کر لیتے بلکل اگر آپ نے کرنی ہے ان کے بارے میں بات بلکل کر لیں بات بڑی سیدھی ہے اور یہ سب کو بات سمجھنی چاہیے علاج کرانے کی گھر سے گئے تھے پجاب حکومت کو اختیار دیا کوٹ نے کہ آپ ان کی سسپنشنل سینٹنس اور بیل کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ میری ناللیج کم از کم یہ ہے جو میں نے ادالت میں سنا اس دن اور جو ڈیسیجن میں لکھا ہوا ہے پجاب حکومت نے خود فیصلہ کر لیا اکتوبر میں فروری میں یعنی جانے کے تقریباً تین مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ جی ہم نہیں ہم نے ان کو نئی ایکسٹینڈ کرنا اب پجاب حکومت کی ذمہواری اٹھا رہی ہے کہ اگر ان کی زندگی وہ علاج کرائے بغیر اگر واپس آئے تو ان کی زندگی کی ذمہواری پجاب حکومت اٹھا رہی ہے یہ آج کی حقیقت ہے ڈاکٹر نے ریپورٹس جو لکھ کر دی ہیں میں نے وہ ریپورٹ پرسوں ادالت میں پڑھی ابھی سبمیٹ ہو گئی ہے میرے خیل ادالت میں اس میں بڑا واضح ہے کہ کیا کنڈیشن ہے کیا مزید علاج چاہیے اور اس علاج نہ کرانے کا کیا اثر ہو سکتا ہے تو صرف حکومت اگر ذمہ داری اٹھا رہی ہے تو ٹھیک ہے اس کو یہ سمجھ لیے حکومت کہ ہم یہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں یہ سمجھنا چاہیے ان کو تو ذمہ داری مان کی مان کی ہے میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ بزدار صاحب کو اپنی بات کا احساس ہے کیونکہ جو چیز صبح حکومت کرتی ہے وہ فیصلہ چیف نیسٹر کرتا ہے تو بزدار صاحب یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ ان کا ہے تو صبح حکومت نے تو ایک پوزیشن لے لی ہے تو نواز شیف صاحب نے کیا فیصلہ کیا پوزیشن لی ہے پوزیشن لی ہے انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپیل نہیں کریں گے جو پنجاب حکومت کی فیصلے کے خلاف اب لائرز کی ریکمینڈیشن کچھ اور ہے جو اس پر فیصلہ کریں گے لیکن میں پھر یہ اس کی روشنی میں پھر آپ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے جی یہ جہاں تک مجھے سمجھ آئے لائرز کی ریکمینڈیشن ہے کہ اس فیصلے کو اپیل کیا جائے اپیل کیا جائے جو منجاب حکومت کا فیصلہ ہے جہاں تک یہاں کے کیس کا مسئلہ ہے اپیل کا مسئلہ ہے وہ چلتی رہے گی یہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ دس ستمبر کو نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو افسکانڈر ڈیکلیئر کر دیں گے اس میں ایک بات رکھی ہے انہوں نے کہ وفاقی حکومت کی ذمہ باری ہے کہ ہائی کمیشنر کے ذریعے ان کی صحت کا پتہ کریں پوچھا انہوں نے پھر جی یہ مجھے پتہ نہیں ہے میں تو بتا رہا ہوں جو میں نے کیوں میں یہ تھا نہیں خود پیشلے دو دن سے اب اگر جو رپورٹ ہائی کمیشنر کو دی جاتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا علاج مکمل نہیں ہوا ان کو علاج کی ضرورت ہے تو پھر یہ وفاقی حکومت بھی اس میں شامل ہو جائے گی فیصلے میں